بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکشلی بہت سارے میسیجز آئے تھے ویشز کے جن لوگوں نے مجھے ویش کیا مبارک بات دی اتنے زیادہ میسیجز اور کالز تھی مطلب میں نے اپنی پوری کوشش کی ریپلائی کرنے کی ایون ان باکس میں بھی فیس بک ان باکس میں بھی ویٹس ایپ پہ بھی اور کالز بھی بہت زیادہ آئی میں نے اپنا پوری جی جان سے کوشش کی بہت میں ہر کسی کو ریپلائی نہیں کر پایا آپ لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بہت زیادہ آپ لوگوں کی اتنی دعائیں بلیسنگز کہ میں بتا نہیں سکتا بہت بہت شکریہ ہر اس انسان کا جس نے میسیج کیا کال کی یا میسیج نہیں بھی کیا اور دل سے دعا کی اس کا میں بہت شکر گزار ہوں آگے بھی آپ میرے لئے دعا کیجئے کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ایک ایڈمنیسٹریٹر بننا ایک حصہ ہے یہ ایڈمنیسٹریٹر بننا ٹھیک ہے بٹ ایک اچھا ایڈمنیسٹریٹر بننا اور آپ کی جو ایک امیدیں ہیں اس پر کھرا اترنا یہ دوسری بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر چیز ہو جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو تو بہت شکریہ ہارے ایک انسان کا جس نے کمنٹ کیا ایون لائک کیا اور میلے دعا کی آگے بھی دعا کرتے رہیے تو بات اتنی ہے پہلی بات تو یہ میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو دوسری بات ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ مجھے بار بار میسیجز آتے ہیں کالز بھی آتی ہیں کہ میں آپ کو کچھ لوگوں نے انتھروپالوجی کے بارے میں پوچھا ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں بھی پوچھا ہے اور کرنٹ اف فیئرز اور جنرل سٹاڈیز میں کیسی اپروچ ہونی چاہیے کیا بکس پڑھنی ہیں کس طریقے سے تو وہ انشاءاللہ میں ایک ڈسکس کروں گا الگ سے اس کے لئے الگ سے ایک میں لائیو آؤں گا موسٹ پبلک کل یا کل نہیں تو پرسو انتھروپالوجی کے لئے الگ سے اور اس کے بعد پبلک ایڈمنیسٹریشن کے لئے الگ سے جو میری اپروچ ہے جو میں نے کیا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دیفنیٹلی اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے ایک میسیج ہے چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے میں نے ایک چیز جو لیٹرلی فیل کی ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگ اگر جو خاص کر میرا ایک یوت کو ایک میسیج ہے کہ اگر آپ پریپریشن کر رہے ہیں کسی بھی اگزائم کی تو سب سے پہلے اگزائم کی پریپریشن شروع کرنے سے پہلے اپنا انٹینٹ کلیر رکھیں اپنی سوچ کو صاف کیجئے اپنے دل کو ایک پیور ہارٹ کے ساتھ پریپریشن شروع کیجئے پہلے ہی سوچئے کہ اگر آپ کل ایڈمنیسٹیٹر بنیں گے تو آپ کی اپروچ کیا ہوگی کوئی بھی کمیونل باعث کوئی بھی کاسٹ باعث یہ جتنے بھی گندگیاں ہیں کاسٹ کی کمیونلزم کی ان سب کو دور نکالیے ہم سب انسان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ سوچ لے کے چلیے تب آپ کا یہ انٹینٹ ہوگا اور ایک پیور انٹینٹ سے آپ آپ کا یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آفیسر بننا ہے سیلری تو لینی ہے لیکن اٹلیسٹ سیلری کے ساتھ ساتھ آپ وہ کام کریں گے جس سے آپ کا کانشن سیٹسفائے ہو تو یہ یہ انٹینٹ لے کے جب آپ کچھ بھی پریپریشن شروع کریں گے تو ڈیفنیٹلی اوپر والا آپ کے ہلپ کرے گا اور وہ ایسی جگہ ہلپ کرے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جیسے کہ میرے ساتھ ہوا تو اس لیے میں خاص کر جو میرے رجوری پنچ کے لوگ ہیں پیر پنچال سیکٹر کے میرا ان کو یہ یہ میسیج ہے ہمارے بہت زیادہ ہے کاسٹیزم کی ایک ڈیویزن ہے لیڈر لوگ ہیں پولیٹیشن ہیں انہوں نے they just they have to involve in petty politicking ان کا وہ کام ہے اور ان کو کرنے دیجئے وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا دوسری کو as a human being treat کرنا ہے اور priority اور merit based کام کرنا ہے تو جب یہ پہلے سے آپ یہ سوچ کے چلیں گے تو اوپر والے کی مدد شامل حال ہوگی اور second thing یہ کہ ایک important چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہمارا youth جو ہے رجوری پنچ کا potential بہت زیادہ ہے ہمارے سیکٹر کے اگر بات کریں تو بہت زیادہ potential ہے بہت capable لوگ ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ہمارے youth میں رجوری پنچ کے میں بات کر رہا ہوں باقی جگہ بھی تو ہیں یہاں بھی ہے بہت اچھا مجھ سے کئی گناہ زیادہ capable لوگ آج بھی ہیں گاؤں میں far flung areas میں بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس potential کو ہم harness کریں پانی سے flood بھی آتا ہے اور پانی سے ہی ہم electricity بھی produce کرتے ہیں تو اس potential کا positive use ہونا بہت important ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا youth drugs میں involved ہو جائے گا اور فضول کی issues میں casteism میں regionalism میں unnecessary involved ہوگا تو وہ اپنی energy کو falto میں waste کر دے گا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے preparation کے technicalities کیا ہیں وہ تو چلو الگ بات ہے وہ تو ہم کریں گے discuss انشاءاللہ بعد میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے لیکن سب سے پہلے میرا یہ ایک message ہے کہ چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے کہ یہ میرا personal experience share کر رہا ہوں آپ کے ساتھ everybody has got you know has the right to his own opinion but میری یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے یہ casteism سے اٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اگر کوئی باعث اب رکھنا چاہتے ہیں تو یہ باعث رکھیں نا یار کہ کسی غریب کو preference دیں جو بچارہ underprivileged ہے financially sound نہیں ہے آپ کے office میں آتا اس کو کیوں نہ preference دیں یہ preference اگر رکھیں گے تو یہ اچھی بھی لگتی ہے otherwise اگر caste اور religion basis بنائیں گے تو نہ اوپر والا آپ کا ساتھ دے گا ان غلط چیزوں میں اور آپ کا conscience بھی کبھی آپ اس کو satisfy نہیں کر پائیں گے تو یہ میرا message تھا اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ کی دعاوں کی وجہ سے اور آپ کی blessings کی وجہ سے میرے جتنے بزرگ ہیں ان کی اور جتنے youth جن لوگوں نے مجھے message کیے ان سب کا بہت بہت شکریہ میں ہر کسی کو individually تو reply نہیں کر پاؤں گا اور میں نے کوشش تو بہت کی بہت آپ سمجھ گئے ہوں گے میں سب کے messages بڑھتا ہوں اور بہت شکریہ میں ایک next facebook live کروں گا انشاءاللہ anthropology discuss کریں گے کیا strategy ہونی چاہئے اور third facebook live ہوگا public administration پہ بہت بہت شکریہ السلام